دیویڈی صاحب اپنے آپ میں جس طرح یہ گھٹنا سامنے آئی ہے جو صورتحال نظر آ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں ودرو کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور تھوڑی دیر پہلے ایک پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھئے ٹرمپ تو چلے جائیں گے لیکن ٹرمپیزم جو ہے وہ زندہ رہے گا اور آنے والے لمبے وقت تک امریکہ کا نقصان کرے گا کیا آپ کو ایسے آثار نظر آتے ہیں کیا ٹھیک بات ہے کیونکہ جو خرکتیں ہوئی ہیں امریکہ میں جو ہو رہی ہیں اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ امریکہ جو ہے کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے یہ بہت ہی وشال دیش ہے مہا شکریہ دیش ہے اور اس میں بڑی انسٹیٹوشن ہیں جن کا بہت ہی ایک فاؤنٹیشن پر ہے تو یہ جو ایک دم بڑکایا گیا ہے ٹرمپ صاحب نے اور آپ نے دون گمراہ کیا ہے یہ ایک بہت ہی تاجوں کی بات ہے کہ اس نے سیکیورٹی کا پورا لنگن ہوا ہے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی بلکل اور جس پرکار پردرشن کاریوں نے پورا اپنا لارڈ اپنے ہاتھ میں لیا ہے یہ ایک بہت چمپیری بات ہے اور اس میں میکہ سوچ بیچار کرنا ہوگا کہ کیوں یہ ہوا ہے دوسری جو دیویدی صاحب لیکن آپ کو یہ بات حیران کرتی ہے کیا جو لوگ بھی امریکہ گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی گئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کیپٹل ہل کی بیلڈنگ دیکھ لیجئے اور ایف بی آئی کا ہیڈکوارٹر دیکھ لیجئے چند قدموں کی دوری ہے ایف بی آئی ایک ایسی ایجنسی جس کی دنیا بھر میں ساکھ ہے اس کو خبر ہی نہیں ہوئی ہزاروں پردرشن کاری سانسد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر سانسدوں پر اٹیک کر دیا جاتا ہے بلکل اس میں بہت ہی ڈھیل ہوئی ہے اور میں سوچنا ہوں اس سیکیورٹی کا بہت اولنگن ہوا ہے کہ کیوں نہیں وہ اس کو دیکھ پائے کہ اس پر کافی حد تک لوگ آ سکتے ہیں اور لائنڈ آرڈر کو اپنے آپ میں لے سکتے ہیں بیکھا یہ بہت بڑی چوک ہوئی ہے اور اس چوک کا جو ہے اسی لئے اس کا انجام یہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی بات میں اور کرنا چاہتا ہوں ٹرمپ صاحب نے شیچن پینگ کو ایک توفہ دے دیا ہے شیچن پینگ پچھلے سال چائنہ کے اندر ان کی بہت الوچنا ہوئی اور اس بار وہ ایک دنیا کے لیڈر پر اوبارت کے آنے کی کوشش میں ہے اور جو یہ ابھی اس ٹرمپ صاحب نے کیا ہے اس کے لئے ان کو بہت بڑا توفہ ملا ہے اور ان کو ایک بخم مل گیا ہے اچھل ملوترا صاحب کا اس پر میں ایک ریاکشن لینا چاہتا ہوں دیویتی جی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی اور اچھل ملوترا صاحب کہاں دنیا یہ مان کر چل رہی تھی کہ ٹرمپ جاتے جاتے چین کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں اور دیویتی صاحب ابھی جس بات کا ذکر کر رہے ہیں امریکہ کے تازہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جاتے جاتے توفہ دے دیا شیچن پینگ کو ٹرمپ نے جی آپ بلکل ٹرمپ جاتے جاتے نہ صرف چائنہ کو توفہ دے گئے ہیں انہوں نے امریکہ کا بھی بہت بڑا نقصان کیا ہے دیکھیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے امریکہ میں وہ کسی بھی طریقے سے پوری دنیا کے لیے اچھی بات نہیں ہے صحیح بات کی ہمیں ایک امریکہ کا کمزور ہونا جو ہے وہ جیو پولٹیکل بیکگراؤنڈ میں اگر اسے دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس میں چائنہ کے وستاروات کی دیتی کو بڑاوہ ملے گا اور دوسری فورسز جو ہیں جو انٹی ہم ڈیموکریسی ورسز آتھاریٹیرینیزم کی جو وہ الائنسز کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیموکریسک کا جو الائنس ہے وہ کمزور پڑے گا تو یہ صرف اس کی رپرکشن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے لیے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے آنے والا وقت میں امریکہ کس دیریکشن میں جائے گا اس کا پورا اثر پوری دنیا پر پڑھنے والا ہے اور چائنہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو لی سکتی ہو سکتا ہے میں گلات ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ابھی تک چائنہ نے بھی جو ویڈن کی جو الیکشن ویکٹری ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہو سکتا ہے جانبور کے چائنہ بھی ایسی پرستیتیاں امریکہ میں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہاں کی سٹیبلیٹی میں اثر پڑے اور ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کر کوئی انٹی امریکل انٹرس جو ہے وہاں کوئی اتنکواری جیسی اگاتیویتی کو بھی انجام دے سکتے ہیں یہ سپیکولیٹیو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تیوریٹیکل پوسیبلیٹیز ہیں جن کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو امریکہ ایک مجھے لگتا ہے اس سے بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے کیونکہ ڈیوائیڈ جو ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے اور اس میں اگر آپ الیکشن ریزلٹس دیکھیں تو اس میں کافی کلوز ہوئے ہیں الیکشن کا جو ریزلٹس آئے تو اس میں جو ووٹنگ ہوئی ہے کافی کلوز ہوئی ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ امریکہ کا الیکشن سسٹم ایسا ہے جب یہ ووٹ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں وہ الیکٹورال کالیج میں تو ڈیوائیڈ ایک دم سے بڑھ جاتی ہے تو وہ جو ڈیفرنس ایسو بھی اسو دو سو پچاسی چیاسی کیا وہ ایکشنی پرسٹیج آب ووٹ بلکل 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 نوانیت چوکساں مانتے ہیں اب یہ جو ڈیویزن کی بات کی جارہی ہے یہ جو چوڑی کھائی کی بات کی جارہی ہے اس کو پارٹنا جو بائیڈن کے لیے بھی نشت طور پر ایک بڑی چنوٹی ہوگا اور ابھی امریکہ میں کیا چرچہ ہو رہی ہے کیا ڈسکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کیا لوگ یہ مان رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا اب اپنی کرسی پر بنے رہنا یہ اور بھی زیادہ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی دن کا ان کا کارکال بچا ہے اگر وہ بنے رہتے ہیں اپنے پت پر تو اور بھی کچھ ہو سکتا ہے پھر تو آج کے بعد تو کچھ اور نہیں ہوگا کیونکہ سب سے بڑا جو خطرہ تھا ان کے سرکے اوپر اب وہ تلوار ان کے سرکے اوپر کھڑی ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے پینس وہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا منٹل اور فیزیکل کیپیبیلٹی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو پریزیڈنسی سے نکالنا چاہیے لیکن اس کے لیے سر پوری کیابنٹ کی مزدوری چاہیے ہوگی وہ کیا ممکن ہے ہاں ممکن ہے بلکل اگر آج کے بعد اگر پھر سے کبھی بھی کچھ ہوا تو یہ جرور ہوگا کیونکہ آج بہت پریشر پڑا ہے پینس کے اوپر کہ سیکشن ٹوئنٹی فائیو کو لگاؤ اور اس کو نکالو ایس پریزیڈنٹ ٹھیک ہے دو ہفتے باقی ہیں پھر پھر یہ دو ہفتے میں اور ایسے تماشے ہوں گے سو صرف کیابنٹ کی جرورت ہے اب پینس کو اگر کیابنٹ مان جائے پندرہ جنوں کی کیابنٹ تو ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے نکالا جا سکتا ہے یہی سوال ہے نوانی چک صاحب کیا یہ ممکن موجودہ پریستیوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے روبندر سجدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کی ڈائریکٹر آف انڈیا افیرز ہیں یو ایس ان پی ایسی میں تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ڈانلڈ ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں سب کچھ ڈانلڈ ٹرمپ نے کر دیا ارے بھائی ڈانلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں ایک سو چالیس سے زیادہ سانسط وہی سوچ رکھتے ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ کی سوچ ہے تو وہ سارے ذمہ دار ہیں ڈانلڈ ٹرمپ ہی اکیلے کیوں یہ ان کا کہنا تھا بلکل صحیح ہے پر جب کوئی کلٹ ہو جب کوئی گروپ بن جائے اس کا جو گروہ ہوتا ہے پھر وہ سب گروہ کے پیچھے ہی جاتے ہیں نا سو یہ جو چالیس جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو اپنی ایلیکشن کی فکر پڑی ہوئی ہے وہ خود فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کے ساتھ ہیں یہ ڈیموکرات کو ہرانا ہے یہ ایلیکشن فراڈ ہوئی ہے ہم کو فائٹ کرنے تو امریک کو پیسے بھیجو اور یہ جو کلٹ کے لوگ ہیں یہ جو ٹرمپ کے فینس ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ اب سب جیل جائیں گے آج سو بندہ جیل میں سو رہا ہے آج کیونکہ وہ ٹرمپ کی بات مان کے تو اور کیاپٹل میں جا کے یہ سب بدماشی کی سو وہ لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں سو سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے یہ جو ہر ایک تو یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کس کا پڑھنا آپ کو بھاری نظر آ رہا ہے مائک پینس جو ہیں جن 140 کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے گروہ آپ کہہ رہے ہیں گروہ بھی بدل سکتے ہیں تو ان کے گروہ مائک پینس بن سکتے ہیں کیا آپ تو بننے کے صرف 12 دن باقی ہیں اچھی بات تو یہ ہے نا امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں کس دن الیکشن ہوگی کس دن پریزیڈنٹ نیا بنے گا وہ سب لکھا ہوا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں بدلتا جو مر جی ہو جائے پریزیڈنٹ 20 تاریخ کو جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں سوئنگے اور اس دن تک سب کو معلوم ہے کہ اس دن اگر ٹرمپ بولے کہ میں باہر نہیں نکل رہا ہوں تو جو پولیس اس کو آج تک پروٹیکٹ کر رہی ہے وہی پولیس اس کو اس کی وائف کو اور ان کے سمان کو سڑک پہ بھیج دیں گے